موسیقی 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 بیٹی کے حوالے سے بات چلی تو ذکر آیا چلے بیوی کا بھی بیوی کے اس کیس کے بعد میں کیا بولوں بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے ویسے ہی اگر شوہر اسے وہ درجہ آ جانا وہ دی رہا ہے چونکہ اس کے گھر میں اس کی وہ عزت و اعترام وہ بناتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ بیوی کو بھی شوہر کا ویسے ہی اعترام کرنا چاہیے ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا خدا کے بعد تو بیوی کو کہا جاتا اپنے خاون کو وہ سجدہ کرے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اگر ایک عورت بحیثیت بیوی سمجھے تو بطور کائنات عورت کیا چاہتی ہے عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ جس ریلیشن میں بھی رہے اس کو عزت دی جائے جب وہ اپنے ماباک کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ شہزادی ہوتی ہے بھائی کی جان ہوتی ہے بھائی بھائی ان کا پیار کوئی نعمل بدل نہیں وہ انمول ہی الگ ہے وہ ایک رشتہ جب وہ کسی بلکل حقیقت بات ہے جب وہ شادی ہو کے دوسرے گھر میں جاتی ہے وہ کسی کی بہو بنتی ہے سب سے پہلے وہ جس شخص کے لیے جا رہی ہے اپنے گھر کے تمام اس عظیم اور پیارے رشتوں کو چھوڑ کے جس گھر کی دیلی اس پر پہلا قدم رکھتی ہے ایک مرد سے ہی رشتہ جڑتا ہے جو اس کو اپنا نام دیتا ہے یعنی باپ کے بعد آپ کا نام جڑ جاتا ہے ایک شوہر کے ساتھ ایک مرد کے ساتھ تو وہ مرد جس سے وہ شادی ہوتی ہے اس کی عزت مطلب وہ عورت جو ہے اس کی عزت ہے اس مرد کی عزت کی بھوکی ہوتی ہے عورت اگر اس کو عزت وہ شوہر وہ مرد اپنے گھر میں دے رہا ہے اپنی بیوی کے ایسیت سے پلس اس کے گھر والے اس کی اس ریلیشن کو جو اس کا بہوکا بھی ہے اس سارے اس میں اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو میں کہتی ہوں عورت کیسے بھی حالات ہوں وہ بیوی جو ہے اس رشتے کو نبھاتی ہیں اگر اس کو وہ رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے سمیرہ ایکزیکلی عورت ہر روپ میں محبت چاہتی ہے بلکل عزت چاہتی ہے بلکل وہ ہر روپ میں چاہتی ہے وہ اگر ایک ماں ہے وہ چاہتی ہے جتنی محبت وہ اپنی اولاد سے کرتی ہے اولاد اس کی عزت کرے اولاد اس سے محبت کرے وہ اگر ایک بہن ہے تو وہ بھائی سے وہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ جس طرح اپنے بھائی کی قدر کرتی ہے بھائی کی قدمت میں کچھ کسر نہیں چھولتی بلکل تو وہ چاہتی ہے کہ بھائی کی محبت اس کے ساتھ ویسی ہی رہے بلکل وہ اگر ایک بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ اپنے باپ سے اسی شفقت کی امید رکھتی ہے جس طرح سے وہ عزت کے دائرے میں رکھ کر اپنے باپ کی عزت کو بنائے رکھتی ہے تو وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کے باپ کی شفقت کا سایہ ہمیشہ اس پر رہے وہ اگر ایک بیوی ہے تو وہ یقیناً یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے وہی اعترام وہی عزت دے وہی بھروسہ سب سے پہلے تو جو ایک رشتے کی بنیاد اور نیف ہے وہ یہی ہے اعتماد اور بھروسہ اور جب اس کے ساتھ اس کے شوہر کا اعتماد اور بھروسہ ہو یقین جانے وہ عورت اپنے آپ کو مل کا تصور کرتی ہے حقیقت بات ہے پھر وہ حالات جیسے بھی ہوں دیکھیں ہر ایک اپنی فیملی کے کچھ سیٹ اپ ہیں سیٹ اپ ہیں رولز ہیں ان کے حالات و واقعات ہیں کچھ بہت امیر بھی نہیں ہے ہمارے یہاں ایٹی پرسن لوگ جو ہیں سیونٹی پرسن لوگ جو ہیں مدل کلاس سے ہیں کچھ تو مدل سے بھی تھوڑے دوگو مدل کلاس سے تو لیکن وہاں اگر آپ عورت کو وہ رسپیکٹ دے رہے ہو اعتبار دے رہے ہو تو وہ عورت وہ بیوی وہ بہو وہ بھابی آپ کے ساتھ اسی ریلیشن میں چلتی رہے گی لیکن جہاں آپ اس کی اس کسی بھی ریلیشن میں اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دے پا رہے ہیں وہ اس چیز کو پورا نہیں کر پائے گی آپ کچھ بھی کر لیں آپ کچھ بھی کر لیں وہ اس رشتے کو پھر نہیں نبا پائے گی وہ کہتے ہیں نا کہ عورت بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سانجے میں ڈالے گا کہ آپ جس طریقے سے اس کو لے کے چلو گے وہ ویسی ڈلتی جائے گی اگر آپ اس کو خوبصورت کہیں گے تو وہ خوبصورت ہوگی آپ اس کو اس کی چیزوں پہیں گے اس کے کاموں پہیں گے اس کے بنائے ہوئے کھانے پہ اپریشیت کریں گے تو یقین جانے میں نے عورت کو بڑا کہتے ہیں نا کہ عورت آپ نے بلکل درست کہا کہ وہ عزت اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے بلکل اسے جہاں عزت مل رہی ہوتی ہے جہاں اسے محبت مل رہی ہوتی ہے وہاں وہ بس جھکتی چلی جاتی ہے جھکتی چلی جاتی ہے حقیقت باتا ہے اور خود کو ان کے سانچے میں ڈلتی چلی جاتی ہے اور ڈھلنا چاہیے بلکل یہ نیچر ہے نیچرلی ہے لیکن جہاں آپ کی خودداری اور عزت کی بات آتی ہے وہاں آپ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے آپ کو پھر سٹپ لینا پڑتا ہے اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس پھر بعد میں آپشن کوئی بچتا نہیں ہے بہت ساری لیشن میں نے ایسے دکھے ہیں جس میں ایڈ اینڈ عورتوں نے اپنی خودداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا پھر انہیں کہا کہ اگر لیشن ٹوٹتا ہے تو چھو بھی ہے تو پھر ٹوٹ جائے میرے لیے میری اپنی ذاتی حیثیت ہے جب اس کی ہی رسپیکٹ نہیں ہے تو میرے لیے ہر رشتہ آکے بکار ہے تو رسپیکٹ عزت جو اس کو وہ شہر دیتا ہے جو مرد دیتا ہے اس کے لیے تو وہ آگر اس رشتے کو پھر نبھاتی جاتی ہے اور دینی بھی چاہیے کیونکہ وہ عورت آپ کی عزت ہے اس کا نام آپ کے نام سے جڑا ہوا ہے آپ ہی کے نام سے وہ منسوق کی جاتی ہے بلکل آپ کے نام کے منسوق اگر آپ کے نام سے وہ منسوب ہے تو وہ ڈیفنیٹلی دنیا میں کہیں بھی وہ جائے وہ آپ کی پہچان ہے بلکل آپ میں سمجھتی ہوں ایک بیوی کی شکل میں وہ آپ کے نسل کے جانا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نسل اس پہ جانا وہ پروان چڑھے گی بلکل پروان چڑھے گی آپ کی نسل اسی اس کی گوٹ سے چڑھنی ہے اسی نے آپ کی نسل کی تربیت کرنی ہے آپ اس کو جیسے جو دیں گے وہ آپ کے بچوں کو ویسے ہی دیں گی آپ اس کو اچھے سے رکھیں گے ناجائز ہورٹے بھی نہیں کریں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ناجائز ہورٹے کریں کسی بھی چیز کے مطالبات کریں آپ اپنی بساط اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہوئے چیزوں کو لے کے چلیں اگر آپ کا شوہر دس روپے کم آتا ہے تو آپ دس روپے کے حساب سے چلیں ہاں ڈیمانڈ ضرور کریں پیار محبت میں شوہر چیز لائی دیتے ہیں یا کوئی بھی ہے آپ کے خواہشات کو ایسی طرح کہا جاتا نا کہ خدا تعالیٰ جب دیتا ہے نوازتا ہے تو وہ آزماتا ہے بے شک کہ آپ کے پاس جب سب کچھ ہے تب آپ کا رویہ سب کے ساتھ کیسا ہے اور جب کچھ نہیں ہے تب آپ کا رویہ کیسا ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ایک عورت پہ کہ جب اسے وہ عزت ملتی ہے تو اسے اس کی قدر کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے اس نے ان کو خود سر نہیں ہونا چاہیے جو عورت گھر پہ بیٹھی ہے میں اس کو بھی سلام پیش کرتی ہوں بے شک اس کی جوب چوبیس گھنٹے کی جوب ہے وہ بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس �سل کی پذلش کر رہی ہے میں اس ورکیم وومن کو بھی سلام کرتی ہوں سلام پیش کرتی ہوں جو اس معاشرے میں نکل کر گھر سے باہر جب قدم نکالتی ہیں رسک کمانے کے لیے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس میں جس طرح کے حالات وہ فیس کرتی ہیں یہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ گھر والوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کر رہی ہیں میں ان کو بھی سلام کرتی ہوں وہ دوہری ذمہ داری نہیں بھائے رہے ہیں گھر کی بھی اور باہر کی بھی دونوں تو رسپیکٹ ہے میری نظر میں ہر اس عورت کی جو کام کرتی ہے گھر بھی سنبھالتی ہے ہر عورت عظیم ہے بے شک ہر کسی کو خدا نے مختلف صلاحیتوں سے جیسے نوازہ ہے ہر عورت کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مضبوطی میں اپنی مثال آپ ہے وہ گھر کو دیکھنے لگتی ہے تو بلکل ویسی جیسے ایک چٹان کہتے ہیں نا کہ چٹان کی طرح مضبوط بن کر اس کی فاضت میں آڑے آ جاتی ہے مسئیبتوں کے اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو وہ ہمیشہ اس عزت چاہے وہ اگر ایک بیٹی ہے تو اپنے باپ کی اور اگر ایک بہن ہے تو اپنے بھائی کی اور اگر ایک بیوی ہے تو اپنے شوہر کی عزت کو اپنے عزت کی چادر اڑے ہوئے نکلتی ہے اور اس کی فاضت کرتی ہے تو عورت کو اور کچھ نہیں فقط عزت اور بھروسہ چاہیے اگر اسے عزت اور بھروسہ مل جا تو یقین جانے کہتے ہیں وہ آپ کی غلام بن جاتی ہے نیچرلی یہ قدرتی عمل ہے پھر وہ آپ کی ہر بات کی جی حضوری بینہ سوال کیے کر دیتی ہے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں کر کے تو دیکھیں جو نہیں کرتے ہیں وہ اپنی عورت قصد کر کے دیکھیں لیٹن میں آپ کو وہ رسپانس نہ ملے تو پھر آپ بولیے گا محبت ہر کہتے ہیں جانور بھی ہے نا اس کو بھی اگر آپ محبت سے رکھتے تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے ایسے میں مجھے وہ قصہ پتا نہیں کیوں اچانک سے مائن میں آ گیا کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی اور وہ ہمیشہ مطبع اپنے حضبن اس پر برہم رہتے تھے ان کے خوان وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا ایسا کیا جائے کہ میرے شوہر میرے تابیں ہوں میری بات سنیں مجھ سے محبت کریں تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئیں اور ان کے پاس جا کے کہا کہ میرے خوان میری بات نہیں سنتے اور مجھ پر برہم رہتے ہیں ہر وقت تو کچھ آپ ایسا کیجئے کچھ ایسا علم بتائیے کچھ ایسا کیجئے کہ میرا شوہر میرے تابع ہو تو وہ بزرگ مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے میں ایک علم بتاتا ہوں لیکن اس کے لئے تمہیں کافی محنت کی ضرورت پڑے گی کہا کیا کہا تمہیں شیر جنگل میں جا کے شیر کا ایک بال ایک آپ کو کھاڑ کے لانا ہوگا عورت کافی گھبرا جاتی ہے کوئی عام جانور ہو تو کوئی بات ہو شیر کے ہاتھ کون مو مو میں کون ہاتھ ڈالے اور کون جائے شیر کو ہاتھ لگانے سے بھی بندہ گھبراتا تو خیر وہ عورت جاتی ہے بزرگ اس کو ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ جا کے روز ان کو گوشت فرام کیا کریں دے دیا کریں اور چھپ چائے کریں وہ کسی طرح آپ کے ہاتھ آ جائے گا کابو میں آ جائے گا وہ روز جاتی ہیں پہلے دن سے گوشت رکھے اور خود کو چھپا دیتی ہیں کہیں کسی پیڑ کے پیچھے اور شیر آ کے وہ کھا دیتا ہے یوں کرتے کرتے وہ روز قریب ہوتی جاتی ہے قریب ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیر اسے یہ سامنے رکھ دیتی ہیں اور شیر اسے کچھ بھی نہیں کرتا اور وہ اپنے گوشت کہا کے وہ نکل جاتا ہے پھر اس میں امت آتی ہے تو وہ قریب جا کے اسے پیار سے سہلانے لگتی ہے اور اسی وقت ایک بال نکال لیتی ہے وہ دن اس کی خوشی کی انتہا کا دن ہوتا وہ فوراں بھاگتی بھی بزرگ کے پاس واپس آتی ہیں کہ فائنلی میں نے وہ بال نکالی لیا تو بزرگ مسکراتے ہیں کہتے ہیں ایک آدم خور شیر تمہارے قبضے میں آ گیا تم نے اس کا بال نکال لیا اب بتائیں کہ وہ علم کیا ہے کہا علم یہی تو ہے محبت جب ایک آدم خور جانور تمہارے محبت اور شفقت سے تمہارے تابع ہو سکتا ہے تمہارے شوہر تو تمہاری طرح اشرف المخلوقات وہ ایک انسان ہے اسے محبت دو پیار سے رکھو وہ یقیناً آپ کی بات سنیں گا تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے تو وہ ایک دوسرے کی عزت کریں پیار سے اس رشتے کو آگے بنائیں محبت سے اس رشتے کو آگے بنائیں تب جا کر آپ کا رشتہ آگے چلے گا اگر پرستی میں کچھ نہیں ہوتا اگر پرستی میں صرف گھر ٹوٹتے ہیں اور معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ جس طرف اب میں جاری ہوں جس ٹاپک کی طرف بہت عجیب لگتا ہے لیکن چند کچھ مطلب misunderstanding کی وجہ سے یا میں کہہ سکتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں تلاک کھلا لیک اتا کے شادیوں میں ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ شادی ہو رہی ہے ذرا سی بات پہ بھرات واپس چلی گئے ذرا سی بات پہ نکاح ہوتے ہوتے ٹوٹ گیا ذرا سی بات پہ جگڑا ہو گیا اور دونوں گھرانے رشتہ توڑنے پہ آگئے تو سمینہ ایسی باتیں جو ہم آپس میں سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو ہم بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں جو معاملات پہلے گھر کے بزرگ حل کرتے تھے اب وہ عدالت کی کٹیری میں جا کے حل ہو رہے ہیں کتنا افسوس ہوتا ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے ایسا ہی ہے اکسے شادیوں میں نکاح کے وقت جو چیزیں نکاح فارم جب ہم فلپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں شرائط جو ہوتی ہیں وہ کچھ فائملیز میں تیہی نہیں ہوتی ہیں اور پھر اس پہ حق نہ ہے اور اگر فائملیز لڑکی کی اگر کچھ لکھوانا چاہتی ہیں تو اس پہ جھگڑا ہوتا ہے اور اگر کچھ اکسیپٹیبل نہ ہو تو وہ فائملیز کے دور میں جھگڑا بڑھتے بڑھتے ٹائم آتا ہے کہ بھارات واپس سے جاتی ہے اور شادی نہیں ہو پاتی یا اگر مجبوری میں لکھ دیتے ہیں تو وہ تانہ سارے زندگی کے لیے بنا رہتے ہیں لڑکی کے لیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی شادی سے پہلے تیہ ہونی چاہییں نکاح کے چار دن پانچ دن یا بڑے جب چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بڑھتے ہیں اسی وقتی تیہ ہو جائیں اسی وقتی تیہ ہو جائیں اسی وقتی تیہ ہونی چاہییں باقی رہ جاتی ہے فارملیز کے درمیان اصل میں جو مین جھگڑا ہے ہمارے یہاں رسم و رواج جو بہت زیادہ بڑے میں جو اسلامی ہیں جن کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہو نہیں رہی ہے ہو نہیں رہی اگر شادی ہو رہی ہے کہیں اگر نصیب سے شادی ہو جاتی ہے تو وہ شادیاں ٹوٹ رہے ہیں وہ پنپ نہیں رہی وہ ریلیشن جو ہے آگے بڑھ نہیں رہا چل نہیں رہا سال دو سال چھے مہینے بعد کوٹ میں کھڑے ہوتے ہیں طلاق کے لئے خولہ کے لئے یہ تو میں نے آپ کو وہ تعداد بتایتی چارہزار کی جو ریجسٹر تھی جو فیملی میں ساٹ آؤٹ ہو گئیں جو معاملہ فیملی میں آٹ آف کوٹ جو لوگوں نے کر لی ہیں اس کی تو ابھی کوئی حساب کتابی نہیں ہیں کہ وہ کتنے گھر برباد ہوئے ہیں ٹوٹے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کا علمی ہے کہ جہاں شادیاں ہمارے پاس ہونی رہیں اور وہاں اس کے مقاعد میں شادیاں ہو کہ جو ٹوٹ رہی ہیں ان کی تعداد زیاد ہے تو اس میں ہمارے معاشرے کا علمی ہے کہ ادم برداش رسم و رواج کچھ فیملی پرابلمز گھر میں سیٹلمنٹ نہیں بیٹھنا معاملوں کو سیٹ آؤٹ نہیں کرنا اور جگڑا ایڈ دی ہے ان جو ہے وہ کوٹ میں جاتا ہے کوٹ میں جا کے ختم ہو جاتا ہے معاملہ خلا طلاق یا خلا پہ جا کے معاملہ اینڈ ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں کیا آتا ہے لڑکی کے پاس خالی ہات اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو خالی ہات اور اگر بچے ہیں تو پہلے وہ اکیلی ماں باب کے گھر کی بیٹی تھی شہزادی تھی اب وہ طلاق یا ڈیووس لے کر خلا لے کر آئی ہے تو اب اس کے ساتھ دو بچے اور بھی گھر میں آگئے ایک کیس تو میرے پاس ایسا بھی تھا کہ اس کے والدین نے کہا تھا لڑکی کے والد نے کہا تھا کہ بچے آپ اس کو دے دو جس کے ہیں آپ ہمارے پاس اگر ہمارے گھر پر واپس آؤ تو صرف آپ کو آنا ہے تو تب ہم آپ کو اپنے گھر میں آنے دیں گے یعنی اس عورت کا نہ سسرال اینڈ ہو گیا سسرال تو رہا ہی نہیں میکہ بھی نہیں رہتا جہاں سسرال چھوٹے وہاں میکہ تو وہاں تو ریلیشن ہتم ہو گیا تو آپ کے لئے آپشن ہی نہیں بجھا پھر ایٹ دن آپ کا میکہ بجھتے ہیں میں کہ میں پھر آپ کو وہ رسوانس نہیں میکہتا عورت ماں بن جاتی ہے اس کے بعد وہ مجبور ہو جاتی ہے ظاہر ہے آپ کتنا بھی کائنات میں نے بہت سارے لوگ کو سنتے وے دیکھا کہا لوگ کے پاس جملہ تھے کہ بچے پاؤں کی زنجیر ہوتے ہیں یہ میں نے جملہ سنا تھا یہی خط تک سنا لیکن جب میں فیلڈ میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ نہیں یہ کہنے والے غلط بولتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ کوٹ میں جتنے کیسز ہیں دو بچے چار بچے تو یہ عورتیں کیسز لے کے یا مرد کیسز لے کے کوٹ میں نہ آ رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کا سوچتے ہیں بچے پاؤں کی زنجیر ہے تو بچوں کا سوچتے ہیں لیکن سمینہ ان بچوں پر کتنا اثر پڑتا ہے میں نے ایسا بچے دیکھے ہیں وہ آگے آ کر ایک اچھی پرسنالیٹی نہیں بڑھ پاتے ہیں ماں باپ کا پیار اگر بچے کو نہیں ملتا تو وہ پرسنالیٹی دسٹرائی ہو جاتی ہے وہ آپ کے معاشرے کے لیے بگاڑ ہے تو تو منٹل ڈس آرڈرز بھی آ جاتے ہیں بچہ بلکل دسٹرائی ہوتا ہے نہ وہ سٹڈی میں دھیان دے پاتا ہے نہ باقی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر پاتا ہے کیونکہ اگر وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے تب بھی اس کے مائکے میں جا کر لڑکی اس کے گھر میں تو باقی بھی تو لوگ ہوں گے بلکل بچوں کو تانہ کشی کرتے ہیں اور پھر اگر وہ باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو دوسری ماں واللہ عالم وہ کیسے بیہیف کرے اور کیا ان بچوں کے ساتھ جانا ان کا رویہ ہو اور کیسے اثر ہو ظاہر ہے پھر اس سے دوسری اولادیں ہوتی تو ان میں اور اس میں تفریق فرق پیدا ہو جائے اس میں ایک چیز میں بولوں گی ہمارے یہاں پہ جن خواتین کے بچے ہیں مطلب ڈیووس کے بعد یا خلا کے بعد وہ اگر شادی کا کہیں اول تو ہوتی نہیں اور اگر سوچتی ہیں تو کوئی بھی مرد جو ہے وہ کسی دوسرے مرد کی اولاد کو ایکسیپ نہیں کرتا چیئے وہ کہتا ہے یا تو آپ بچے ان کو واپس دے دیں یا بچے میکے میں چھوڑ کر آئیں تو آپ میری زندگی میں آسکتی ہیں جبکہ اسی طرح اگر میں دوسری طرف جاؤں تو شوہر کے بچے اس مرد کے ایک یا دو بچے ہیں اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جی میں شادی اس سے اپنے بچے اپنے بچے ہیں اس کے اس کے لئے اس کو شادی کے لئے وہ خاتون شاہی ہیں یا تو غیشہ شدہ ہو یا اگر ہو کوئی ریورس ہو تو وہ اس کے اپنے بچے نہ ہو یعنی ٹوٹل آپ کے بچے یا اس کے بچے بھی تو ہیں لیکن برحال میں اپنے کلائنٹ کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ کا ایڈلیشن ختم ہو گیا اور سمینہ ایسے میں میں یہ بھی نہیں سمجھ پاتی کہ لوگ ایسے خواتین کو یا ایسے خاتون کو غلط کیوں سمجھتی ہیں معاشرہ انہیں ایکسپٹ کیوں نہیں کرتا جو بیوہ دوسری شادی کر لیتے ہیں یا اگر مرد کسی بیوہ سے یا کسی طلاق یا افتہ سے شادی کرتا ہے تو معاشرہ اس عورت کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے اس سے بڑا یہی کہتا ہے کہ کوئی اگر استطاحت رکھتا ہے کوئی مرد اور وہ دیکھ رہا ہے کہ معاشرے میں بیوہ عورتیں ہیں یا طلاق یافتہ ہیں اور وہ استطاحت رکھتا ہے شادی کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سے اپنے نکاح ملے برکو معاشرے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے بقاعدہ اللہ تعالی حکم میں اور حضور صلی اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ بیوہ عورت اور یا جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی شادی یا اس کا نکاح کرنے میں تاخیل نہیں کریں جنگ کریں اس کا حکم ہے بقاعدہ جو استطاحت رکھتا ہے اس کو کرنی چاہیے اب جیسے ہمارے ارم معاشرے میں ہے وہاں مردز چار چار شادیاں کرتے ہیں لیکن انصاف آپ کر سکتے ہو یا نہیں وہاں ایک سسٹم ہے کہ آپ دوسری شادی کرنی کے لیے گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ نے جمع کروایا گورنمنٹ کے پاس اس عورت میں اگر عدل کر سکتے ہو تو کر ورنہ آپ نہیں کر اس معاملے میں تو میں آن لائیو میں بھی بھول سکتی ہوں الحمدللہ سم الحمدللہ میری والدہ کی شادی پہلے کہیں ہو روئی تھی اور اس کے بعد وہ بیوہ ہو گئی تھی ان کے بچے میرے بابا نے پھر ان سے نکاح کیا پھر ہماری پیدایش ہوئی ہم بہن بھائیوں کی اور الحمدللہ بچپن سے لے کر اب تک ہم نے کبھی فیل نہیں کیا ایوین میرے بابا کی پہلی وائف ہیں اللہ ان کو سلام در کی میری بڑی امی ہے ہم نے نہ اپنی بڑی امی کے بچوں میں فرق یا تفریق محسوس کی با خدا یہ رز خات میں کبھی ایسا فیل نہیں کیا رب العالمین ہمیشہ ہماری فاملی کو ایسا ہی رکھے آج بابا کے انتقال کو چھ سال گزر گئے لیکن الحمدللہ ہم بہن بھائیوں میں محبت برقرار رکھے ہم نے اپنی بڑی امی اور بڑی امی کے بیٹ میں تھی اور جب میں پیدا ہوئی تو ڈاکٹرز نے مجھے جوڑ دیا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا خدا ہمیں ایسے الفاظ سے بھی دور رکھے ہمارے رشتوں میں کبھی ایسی پوٹ نہ آئے خدا نخص ہم لڑیں تو میں سمجھتی ہوں کیا برائی ہے اس میں ہماری والدہ بھی ہیں الحمدللہ رب نے مجھے بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ میری امی جیسی شاید ہر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے لیکن ان جیسی سٹرونگ وومن کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ اپنی بیوگی کے بعد اپنے بچوں جنہوں نے میری پروریش کی جنہوں نے مجھے پالا ہے وہ بھی میری امی کی پہلی شہر سے محبت محبت ان کو مجھ سے میری امی سے بھی زیادہ ہے تو اس میں کچھ برا نہیں ہے یہ ایک 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 بہتر آپ پوزیٹیو اگزامپلز دے کر آپ پوزیٹیو ویٹی کو لائیں تو صحیح آپ پوزیٹیو وائپز کو ویلکم تو کریں کیوں آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ آکر اپنی فیاملی کو توڑنے پہ لگے ہیں کیوں آپ ذرا compromise میں نے کیوں word compromise کیا کیونکہ آج کل جو میں نے محسوس کیا ہے بات وہی آجاتی ہے کہ جہاں رائٹس کا غلط استعمال ہوگا وہاں معاشرے میں بگاڑ آئے جہاں معاشرے میں بگاڑ آئے گا تو وہ society تباور بات ہو جائے گی وہاں کچھ بھی اخلاقیات اور ساری معاشرے ختم ہو جائیں گی ظاہر شخصیت یا معاشرہ کس سے بنتا ہمارے ہاں خواتین کا ہی نہیں اس وقت آدم برداش اور دزرات کا بھی یہ حال چھوٹی چھوٹی بات چھوٹی 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 چیزیں لے کر معاملے کو کہاں سے کہاں لے جانا ٹھیک ہے ان کو بھی پاولمز ہیں جائر گھر سے وہ باہر نکلتے کماتے ہیں وہ سب ایسیت سے زیادہ ملا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کفران نعمت نہیں کریں کہ اللہ نے آپ کو نواز ہے تو آپ کفران نعمت کرنے لگ جاؤ اللہ نے پتہ نہیں مجھ میں کیا خواب لگے میں نعمت شکر ادا کریں دیکھیں یہ زندگی کا سفر ہے کیوں ہم سفر کہا جاتا تاکہ زندگی کے سفر کو آپ اپنے ہم سفر کے ساتھ بہت بہت خوبصورتی سے تمام رشتے کو اسلوبی سے نباتے وے آگے پڑیں کیونکہ دونوں ہی ضروری ہیں شوہر بیوی دونوں کا ساتھ پہ کورپ تیرم بلکر آگے بڑھنا ضروری کدم با کدم اس میں زرا اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو دوریاں آجاتی ہیں مرد باہر نکل کے روٹی روزی کم آتا ہے عورت گھر میں رہ کے گھر کو چلاتی ہے بچوں کی پروریش کرتی ہے جہاں عورت بھی ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے تو وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے باہر کے معاملات بھی دیکھ رہی ہے گھر میں بچوں کی پروریش اور گھر کو بھی دیکھ احساس کر رہی ہے گھر کا احساس کری آپ اس کو appreciate کرنا ساہی نہ کہ اس کو پوائنٹ آٹ کریں بار بار تو اگر آپ پوائنٹ آٹ کرتے رہیں گے چیزوں کو کرتیسائز کرتے رہیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی رشتہ ڈسٹرائی ہوگا بلکل اور عورت اس نیچر کو بھی آگے چاہ رہی چاہ رہی چھوٹے سے بریک کے بات سانی اوشتے چپت کائیں ساری بھائیں اور جنی آدم آم لیا کسی مزید گبتران ردہ برچہ دارے میں گم آم